اسلام علیکم دوستو بریکنگ پوائنٹس میں آپ کو خوش آمدید پاکستان اور چینہ جو کہ ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہر محاذ پر دوستی کا حق نباتے رہے ہیں اور ترکی پاکستان کے ساتھ بڑا بھائی ہونے کا دعویٰ ہمیشہ سچ کر دکھاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چینہ کی افواج اکثر مشترکہ مشکے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ترکی یورپی ممالک پر انحسار ختم کر کے خود انحساری پروگرام کب سے شروع کر چکا ہے اور اپنی جنگی طاقت میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے ناظرین محترم پاکستان اور چینہ کی دوستی کو ایک چیز جو مزید مضبوط بناتی ہے وہ ہے دونوں ممالک کا ایک ہی دشمن بھارت جو کہ دونوں ممالک کا ہمسایہ ملک ہے اس لیے پاکستان اور چین کو ایک جیسے ہی ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر پاکستان اور چین مل کر کام کر رہے ہیں مگر اب ایک بار پھر دونوں ممالک کی افواج میں ایک نئی قسم کا ڈرون شامل ہونے جا رہا ہے ایسا ڈرون جو کہ سوسائیڈ ڈرون یا پھر پورٹیبل اٹیک ڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم اس خطرناک اور جدید صلاحیتوں کے مالک خودکش ڈرون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ نہ صرف دشمن کی نگرانی کر سکتا ہے بلکہ خودکار طریقے سے اپنے ڈرگٹ کو ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنے کی بھی صلاحیت سے مالا مال ہے مگر ان باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بریکنگ پوائنٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین محترم چائنیز ملٹری ویپن اینڈ ایکویپمنٹ ویب سائٹ کے مطابق چائنہ اور پاکستان دونوں ہی اپنی ملٹری کے لیے اس طرح کی مونیشن کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین محترم یہ مونیشن کروس میزائل اور ڈرون کا مکسچر ہے مطلب یہ کہ اس میں کسی بھی ڈرونز کی طرح کیمراز نصب ہوتے ہیں اور خودکار طریقے سے اپنے ڈارگٹ کو ڈھونڈ کر وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ کروس میزائل کی طرح اس کو فائر کرنے کے بعد اس میں لگے پر یعنی کی ونگز کی مدد سے یہ پرواز کرتا ہے اور دشمن کے دھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے چاہے وہ دشمن کی کوئی بیلڈنگ ہو ایڈ ڈیفینس سسٹم ہو یا پھر کوئی ائرپورٹ ہی کیوں نہ ہو ایک مقتصر سے ایریے میں موجود ہر چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مطرم یہ ڈرون پاکستان کی فورسز کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا دے گا دوستو ان ڈرونز کی سب سے بڑی خوبی کہ یہ اپنی کاسٹ میں انتہائی کم قیمت ہیں اور ان کو لانچ کرنے کے لیے کسی بھی بڑے لانچر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ اس میزائل نما ڈرون کو صرف ایک فوجی ہی فائر کر سکتا ہے اور اس کو فائر کرنے کے لیے صرف تین منٹ ہی درکار ہے اس طرح کے ایک ڈرون کا وزن صرف نو کلو گرام ہو سکتا ہے اس ڈرون کو کیمراز اور وار ہیٹ سے لیس کیا جا سکتا ہے مگر اس ڈرون سے صرف نگرانے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے ایسے جدید ڈرونز کو چینیز آرمٹ کمپنی پہلے ہی بڑی تعداد میں بنا رہی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ان کو پاکستان میں بھی بنایا جا سکے گا ناظرین محترم چینہ اس سے پہلے سی ایش نائن زیرو ون اور ڈبلیو ایس فور تری خودکش ڈرون بنا رہا ہے یہ ڈرون تارگر پر حملہ کرنے سے پہلے چالیس منٹ تک فضاء میں رہ کر اس کی نگرانی کر سکتا ہے یہ ڈرون سات کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے لے کر بارہ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس ڈرون کی رینج دس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے ناظرین محترم پاکستان آرمی اس کو نہ صرف ایلو سی پر نگرانی کے لیے استعمال کرے گی بلکہ بھارتی جاہریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے بھارتی چوکیوں کو اڑایا جا سکے گا ناظرین محترم یہ صرف ایک ڈرون ہی نہیں بلکہ اس کو جنگ کے دوران انٹی ٹینک میزائلوں میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا اس لیے اس کو پاکستان آرمی ان کو انڈین ٹینک فورسز کے خلاف بھی استعمال کر سکے گی دوستو ان ڈرون کو بھارت کے ایسے ایڈ ڈیفینس سسٹم کے مقابلے میں بھی استعمال کیا جا سکے گا جو کہ بارڈر کے نہایت قریب ہوں گے یہ سوسائیڈ ڈرون نہ صرف ایڈ ڈیفینس سسٹم کو تلاش کر سکیں گے بلکہ ان کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان ڈرونز کو دشمن کے ایسے ریڈاروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا جن کی گم رینج ہونے کی وجہ سے بارڈر کے قریب تائنات کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ ڈرونز ان ڈرونز اور میزائلوں کی راہ ہمفار کریں گے جو کہ جنگ کے دوران دشمن کو بھاری نقصان تو پہنچا سکتے ہیں مگر دشمن کے ڈیفینس سسٹم ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں امید ہے دوستو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان